لیکن پہنگائی اتنی ہو جاتی کہ لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو جاتی ہے میری آپ پہلے بات سنجھ لے فیصل بھائی وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ پہنگائی کریں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کیپلیسٹی پیرمنٹ دے رہے تو آپ نے یہ جو پاور پروجیکٹ جو لگائے ہیں تو یہ وجلی بیجتے کیوں نہیں ہو بھائی آپ لو یہ آپ کی وجلی تو کوئی خرید دیوارا نہیں ہے اور اوپر سے آپ ایگریمنٹ کیے جا رہے ہو تو وہ آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ یہ جو وجلی ہے اس کو سیل کرو جت بھی آپ نے خریدیا اس کی کیپلیسٹی پیرمنٹ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کہ کیپٹیو پاور لگے میں ہم ان کو بند نہیں کر سکتے کیونکہ بزنس منٹ کا بڑا پریشر آ جاتا ہے تو اگر ہم یہ جب تک کام نہیں کریں کہ جو وجلی ہم خرید رہے ہیں وہ وجلی ہم بیچنا سرو کرتے ہیں تو یہ سرکولر ڈیٹ سے نجات مل سکتی ہے اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے سکو سکوہ حقیقت بتانی چاہیے لوگوں کو بزنس منٹ اگر غلط کرے تو ہمیں بتانا چاہیے گورمنٹ غلط کرے تو پھر ہمیں بتانا چاہیے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ایک نومی ابھی اچھی ڈیریکشن میں جا رہی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے جو مہنگائی ہے نا اس وقت کی مہنگائی تو صرف سپلائی کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں دنیا جہاں میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنی کموڈیٹیز ہیں وہ بہت پرائز ہائی ہو گئی ہے اور ڈبل ہو چکی ہے تو وہ تو ہمیں فیس کرنا پڑے گا لیکن یہ فوریور نہیں لے گا کیونکہ بیک لوگ جو آیا تھا نا کوویٹ کی وجہ سے بیک لوگ ابھی تک پورا نہیں ہو رہا اور جس دن پورا ہو جائے گا تو یہ نمبر آپ کے بہتر ہو جائے گا آپ کے انفلیشن کے نمبر پھر نیچے آنا ضرور ہو جائیں گے لیکن ہمیں کوئی ایک ڈائریکشن آپ کہتے ہیں صحیح ڈائریکشن ہے عمران خان صاحب اس پیر زیادہ چاہتے ہیں اس لیے ٹیم چینج کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ اکیل بھائی میرے ساتھ میاں زائد حسین صاحب موجود ہیں میاں زائد حسین صاحب نے کچھ دونوں پہلے بہت ویسے تو کرٹیکل گفتگو کرتے ہیں میاں زائد حسین لیکن تعریف کر رہے ہیں حکومت کی جو معیشت کی اصلاحات ہیں جو پولیسیز ہیں اس کے اوپر میاں صاحب اسلام علیکم میاں صاحب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پولیسی اور گورنر اسٹیٹ بینک کی پولیسی کی وجہ سے روپی مستقم ہو رہا ہے معیشت بہتری دریکشن میں ابھی اکیل کریم بیڈی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے شبر زہدی صاحب نے بھی کچھ تجاویز رکھیں کہ کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے آپ جو یہ ساری اچھائیاں دکھا رہے ہیں اب آپ کو اچھائیاں دکھنا نظر شروع ہو گئی نئے فینس منسٹر کی موجودگی میں کیا کرنا چاہیے عمران خان صاحب جی میں پہلے کے دونوں میرے ساتھی ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور دوچھی بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں شوکر ترین صاحب جنہیں یہ ایک سکسس اول آدمی ہے اور ان کی سکسس سٹوری ہے یہ حضیر خزانہ کے طور پر پہلے بھی رہے ہیں کامیاب رہے ہیں اور حبیب بینک کو بھی انہیں ٹرن اراؤن کیا اور یہ ایک اچھے ویل نون فکر ہے اچھا کانفیڈنس لوگ ہے اس لئے آج سے مجھے بہر کشی امیدی ہے شوکر ترین صاحب سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزنس کمیونیٹی کے لئے ایک آمی ہے اس کے لئے اту کیونی ادا کریں گے ٹھیک ہے اور تو یہ کہ مجھے بہت بات یہ ہے کہ یہ پرائیوٹ سیکٹر سے ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر سے یہ سکس ساتا ہے اس کے حقائق کا علم ہوتا ہے گراؤن کا حقہ صاحب اپنا رول ادا کر کے جئے بڑا اچھا رون ادا کر کے جائے اور انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو مستحقم کیا اب میاں صاحب کیا تین چار بڑے سٹیپس کیا ہونے چاہیے میاں صاحب یہ تین چار بڑے سٹیپس ہیں شوکر ترین صاحب کے اس میں ایک تو ٹیکس ٹو جیڈی پی والا مسئلہ ہے کہ پاکستان نے اگر آپ کو سات ہزار روپے عرب میں سات ہزار روپے کا ٹیکس چاہیے جو پان ہزار ارب یا پان ہزار تین سوٹے تو اس کے لیے غیر ہے کہ آپ کو ٹیکس ٹو جیڈی پی بڑھانا ہوگا اس کے لیے آپ کو ٹیکس نیک بڑھانا ہوگا اس کے لیے اگر آپ پرانے بزنس مہنے کو تنگ کریں گے تو پھر وہی پرابلم شروع ہو جائے گی تو اس کے لیے آپ کو ٹیکس ٹو جیڈی پی بڑھانا ہوگا اگر ان کو کورسی نیجر پڑھ کریں گے تو پھر وہی ناکامی کی طرف جائیں گے تو ہمارے پاس اس کا پروٹینشل بلکل مضید ہے ہمیں اس طرف کام کرنا ہوگا ہے کام کرنے ہوگا ہے بڑی اچھی بات کی ہمیں تینوں پوائیں بہت بہت شکریہ میاں صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے